اسلام علیکم اخت تقریر کی ہے نا اس حوالے سے تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا یہ میں بتاؤں کہ کل جو بلاول بھٹو صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اس کی چیخیں ابھی تک جو ہے پی ٹی آئی کی نکل رہی ہیں اور سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے فوراں آگیا مراد سعید کہ جی وہ تردید کے لیے بلاول بھٹو کا اس نے اپنی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے وہ آگیا ہے اس نے بڑی لمبی چوڑی تقریر کی ہے اچھا جب اس کی تقریر ختم ہوئی ہے تو پھر شبلی فراہ صاحب آگئے اور انہوں نے بڑی حرام کن باتیں کی ہیں کہ سار جی یہ بلاول بھٹو نے بڑی گندی زبان استعمال کی ہے سبحان اللہ پی ٹی آئی والے یہ کہہ رہے ہیں جن کا یہ کلچر ہے یہ کلچر ہے کہ یہ اتنی گندی گانیاں دیکھتے ہیں لکھتے اور دیتے ہیں کہ کوئی پڑھ نہیں سکتا اور سن نہیں سکتا یہ تو آپ کو پتہ یہ کہ جو بھی پی ٹی آئی کے خلاف باتیں کرتے ہیں وہ اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ بلاول بھٹو نے گندی زبان استعمال کی ہے اور اس کو زیب نہیں دیتا یہ شبلی فراز نے کہا ہے جس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ آ جاتا ہے پریس کانفرنس کے دوران پریس کانفرنس کسے نے کرنی ہوتی ہے تو آپ ہو جاتا ہے کہ میڈیے کی کبریج کے لیے نا اس کو ایک لفظ بھی میں نے دیا ہوا ہے چلیں آپ نہیں بولتا اچھا جی اس کے بعد شبلی فراز کے بعد آج فیاض الحسن چوہان صاحب بول رہے ہیں کہ جناب یہ زرداری کے ساتھ بھٹو لگانے سے وہ کوئی بلاول جو ہے نا وہ نانا نہیں بان جائے گا اور یہ وہ اور ان کی چیخیں مریخ اور ستارہ تک جا رہی ہیں چاند اور مریخ تک جا رہی ہیں ان کی دوستو بات یہ ہے کہ جو خود اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے یہ نکو نک کرپشن میں ڈوبی ہوئی ہے ہر وزیر کرپت ہر مشیر کرپت اور ہر روز آئے دن یہ افوائیں پھیل رہی ہیں اب یہ افوائیں پھیل رہی ہیں کہ جناب یہ جو گورنر خیبر پختون ہے اس کے اوپر بھی کوئی سکنڈل بننے والے ہیں اس کو بھی نکالنے لگے ہیں اور اس کی جو ہے کوئی آرمی کا جنرل لگا رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ ہر طرف سے چیخیں تو آپ کی خود نکل رہی ہیں اور یہ بڑے آپ لکی ہیں کہ جناب شباز شریف صاحب آرام سے بیٹھ ہے جس طرح آپ نے تماشا کیا تھا تیرہ سے لے کے اٹھارہ تک ڈگڈگی بجا کے تماشا کیا تھا نا وہ یہ اپوزیشن نہیں کر رہی کال بلاوان نے وہ غصے میں کہا ہے کہ پھر کرونا بھی ہوگا نا تو پھر ہم نہیں چھوڑیں گے اگر اسی طرح میک میں برباد ہوتے رہے تو تو کال دوستو جو مولانا عطا اور امان نے تقریر کی ہے مجھے تو اسے بڑا خوف آیا ہے اور انہوں نے نام لے کے کہا ہے کہ جناب چوراسی فیصد بجٹ آرمی والے لے جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم سے حساب بھی نہ مانگو اور جو چوردہ فیصد ہمارے اوپر سیول کے اوپر لگتا ہے اس کا وہ سخت حساب لیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اس کا ہمیں حساب دو تو دوسرے بات انہوں نے یہ بل کے حوالے سے کی ہے صدارتی نظام کے حوالے سے کی ہے کہ جناب یہ شوشے کدھر سے آرہے ہیں ہمیں پتہ ہے اور پھر بل سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ بل جناب کدھر سے آرہے ہیں اور انہوں نے بڑی سخت باتیں کی ہیں اور انہوں نے کہا جی کہ اب یہ باز آ جائے ورنہ ہم گلی کچوں میں ان کا مقابلہ کریں گے دیکھیں اس طرح کوئی بھی پہلے کبھی اس طرح کا محول نہیں ہوا اور یہ جمعیت علماء اسلام جو ہے نا بڑا فارورڈ آ کے چوکے چھکے لگا رہی ہے اور ویسے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا اس کو بالکل علیدہ ہو جانا چاہیے اس کو اگر وہ ہے علیدہ ہے تو بڑی اچھی بات ہے اگر نہیں ہے تو اس کو مزید اپنے آپ کو علیدہ ہونا چاہیے سیاستدانوں کو آپس میں لڑنے دیں ان کا آپس میں لڑنا ملکی مفاد کے لیے بہتر بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تنقید کرتے ہیں جی کہ تمہارا یہ کام تم نے ٹھیک نہیں کیا اور یہ کام تم نے ٹھیک نہیں کیا تو یہ ایک اچھی اچھی چیز ہے اچھی روایت ہے آپس میں لڑنا سارا کچھ کرنا اور اس حساب سے جو مولانا تاورمان صاحب نے تقریریں کی ہیں وہ بڑی سخت کی ہیں اور وہاں پہ جناب اس کی تقریر کے دوران بجائے یہ کہ سپیکر بولتا سینٹ کا وہ ایک منسٹر کوئی بولا ہے اور اس نے کہا جی کہ وہ آپ کیوں یہ ایسے کر رہے ہیں تو تاورمان اس کی اوپر پاڑ گیا ان نے کہا جی تمہیں کیا تکلیف ہے میں بات کر رہا ہوں کسی کی مجھے اگر کوئی روک سکتا ہے تو یہ سپیکر صاحب روک سکتے ہیں تم کون ہوتے ہو لیکن وہ جناب بڑھ چڑھ کے بول رہا تھا پتہ نہیں نام کیا تھا اس کا نام ہم بتانا بھی نہیں چاہ رہے تو وہ جناب ایسے ہی ڈیفینڈ میں آ گیا تو رہا کہا جی لگتا ہے کہ اب تیری طرح جو ہے نا مزید بڑھ جائے گی جہاں سے تیری طرح آتی ہے نا مزید وہاں بڑھ جاتی ہے تو دوستو یہ ایلیگیشن اگر اتنا کھلے عام طریقے سے ہماری اسٹیبلشمنٹ پہ لگ جائے ہماری اپنی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی اوپر اتنا لگ جائے سیاسی حوالے سے کہ وہ ہر سیاسی عمل میں اس کا عمل دخل ہے چاہے وہ جو بھی ہے اس کا عمل دخل اس کا ہے تو یہ خطرناک ہے بڑا یہ تو پھر وہ جوید حاشمی نے جو کی ہے کہ جناب یہ خونی انقلاب اور اس طرح کی باتیں انہوں نے بھی دیکھنا کتنی سخت باتیں کی تھی تو ہمارے جو مقتدر ادارے ہیں وہ آپس میں یہ سوچ سمجھ کے یہ تیہ کریں کہ ہم نے سیاست دانوں کو سیاست کرنے دینی ہے وہ چاہے پارلیمانی نظام ہے صدارتی نظام ہے جو ہے وہ کوئی فیڈنگ نہ کریں امانداری سے اور ان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا آرمی کو تو ہم سب سلام کرتے ہیں سلوٹ کرتے ہیں ساری کرتے ہیں کون نہیں کرتا بتائیں ہم صرف آرمی یہ یہ سہارا لیتے ہیں اگر ہم مشرف کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو وہ آرمی کے اوپر تنقید نہیں ہوتی وہ مشرف کے اوپر ہوتی ہے جنہوں نے باقیوں کو بھی یرغمال بنایا ہوتا ہے یا ہم زیاء اللہاگ کی اوپر کوئی تنقید کرتے ہیں تو وہ صرف زیاء اللہاگ کی اوپر ہوتی ہے لیکن ان کے جو حامی ویڈے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ فوج کے اوپر تنقید کر رہے ہیں یہ ایسی بات نہیں ہے یہ دیکھیں نا جب بھی کوئی حکومت جانے لگتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا عوام کے خلاف ہیں عوام کے کوئی خلاف نہیں ہوتا بھئی وہ تمہارے خلاف ہیں مشرف کے خلاف ہیں زیالہ کے خلاف ہیں عمران کے خلاف ہیں فیاض الحسن چوہان کے خلاف ہیں عوام کے خلاف نہیں ہوتا کوئی بھی یہ عوام کا بنایا جاتا ہے وہ میں بلکہ قرآن پاک میں بڑھ رہا تھا کہ وہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فیرون کو للکا رہا تھا فیرون نے کہا کہ یہ جو موسیٰ ہے نا یہ عوام تمہارے خلاف ہیں یہ تمہارے خلاف باتیں کرتا ہے میرے خلاف نہیں کرتا حالانکہ وہ صرف فیرون کے خلاف باتیں کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام تو دوستو بات یہ ہے کہ یہ آپ انگلیاں جو اٹھ رہی ہیں نا انگلیاں تو ہمارے اپنے جو مقتدر حلقے ہیں وہ اس کی اوپر سوچیں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس کی اوپر سوچیں اگر تو وہ اس میں مداحلت کر رہے ہیں تو اپنا ہاتھ کھینچ لیں اور اپنا انجائے کریں اپنی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں آپ بادر پہ جاتے ہیں شہید ہوتے ہیں ہم سلام کرتے ہیں ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے ہیں عوام آپ کی ڈبل عزت کرتی ہے یقین کرو وہ ایک شعر ہے نا کہ وہ عوام ان کی ڈبل عزت کرے گی جب یہ سرحد کے پاس رہے گی شہروں میں ان کی حکومت کرنے کے لیے ان کو نہیں آنا چاہیے یہ سرحدوں کے پاس رہے ہیں عزان ہو گئی ہے دوستو تو بس یہاں پہ ختم کرتا ہوں خدا حافظ